میں نے یہ کہا کہ خدا اور انسان کے درمیان میٹنگ پائنٹ کہا ہے یعنی کہاں وہ کونسی جگہ ہے جہاں خدا آپ سے ملتا ہے وہ ہے ایج یعنی ہلپلسنس ایج مینز ہلپلسنس جب ہلپلسنس کا آخری درجہ آ جائے تو وہیں آپ خدا سے ملاقات ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں خدا آل پاورفل ہے اور انسان پوری طرح ہلپلس ہے تو جب اس ہلپلسنس کا تجربہ کرتا ہے انسان تو اس کا مطلب ہے کوئی اپنی حقیقت ہے اس کا تجربہ کرتا ہے وہ وہیں اس کے خدا سے ملاقات ہوتی ہے ایک آروجنٹ آدمی کبھی بھی خدا سے قربت کا تجربہ نہیں کرسکتا تو انسان جب آپ جانتے ہیں کہ بغیر کھائے ہوئے سان زندہ نہیں کرسکتا ایک بار میں نے قصدن میں بھوکا رہا دو دن میری جیب میں پیسے تھے میں ساؤتھ انڈیا میں سفر کر رہا تھا قصدن میں نے دو دن نہیں کھایا تو حالت یہ ہوگا کہ آنکھ سامنے آدھیرہ چھا گیا سامنے ایک انسان کو نہیں دکھائی دیتا تھا تو زندگی میں وہ مجھے تک وہ لبہ یاد ہے کہ سچ مجھ میں نے جانا یعنی جو ہم ایک دن کا جو روزہ رکھتے ہیں اس میں پورا پورا احساس نہیں ہوتا کہ بھوک کیا چیز ہے لیکن جب دو دن میں بھوکا رہا میں تو پورا پورا مجھے احساس ہوا کہ بھوک کیا چیز ہے کھانا کیا چیز ہے پانی کیا چیز ہے کتنا زیادہ ہم اس کے مہتاج ہیں جب آدمی کو اس مہتاجی کا تجربہ ہوتا ہے تب ہی وہ سمجھتا ہے کہ کتنا بڑا ہے وہ خدا جس نے میری اس مہتاجی کا میری اس مہتاجی کو جانا اور میری کھانے اور پینے کے انتظام کیا یعنی اپنے سچا جو بینیفیکٹر ہے آپ کا اس کا وہ ڈسکور کرتے ہیں آپ وہی لمحہ ہوتا ہے خدا سے ملاقات کا